امیر کرتے ہیں کہ سب خیریب سے ہوں گے اور ہماری آج کی ویڈیو بہت ہی زبردست ہے کیونکہ رمضان کریم کی آمد آمد ہے تو ہماری آج کی ویڈیو میں آپ کو رمضان کریم کے حوالے سے ہم دیں گے آپ کو بہت ہی زبردست ہے آئیڈیاز تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں بات کرتے ہیں آج کی ویڈیو کے بارے میں تو ہماری آج کی ویڈیو ہے کیٹس کے حوالے سے اور رمضان کریم کی سیٹنگ اور ڈیکوریشن کے حوالے سے جہاں ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں دکھائیں گے ڈیفرنٹ قسم کی زبردست سے آئیڈیاز ہم اپنے بچوں کو ہر طرح کے ایبنٹس کے حوالے سے پروپیئر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں تمام چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں تو اسی طرح جبکہ رمضان کریم آنے والا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو اس پیارے مہینے کے لیے بھی تیار کریں اور اس کے لیے ضروری ہے بلکہ بہت بہتر ہے کہ آپ انہیں ان کے روم میں یا پھر اپنے گھر کے کسی ایک اچھے سے ساف سے کارنر کو ان کے لیے مقصود کر دیں اور وہاں پر رمضان کریم کی کچھ اس طرح کی ڈیفرنٹ قسم کیلو ڈیکوریشن ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ اس طرح کی ڈیکوریشن انہیں کر کے دیں اس طرح نہ صرف ان کے اندر عبادت کا شوق پیدا ہوگا بلکہ وہ اس چیز کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ بے ملیں گے اور عبادت کی طرف نماز کی طرف جو ہے وہ اچھے طریقے سے دل کے ساتھ ریٹو کر سکیں گے کیونکہ بچے اپنی ارلی ایج میں ہوتے ہیں اور یہ ایج جو ہوتی ہے لرننگ کے لیے ہوتی ہے بہت بیسٹ سو یہ لرننگ کے لیے ہے کیونکہ ایج تو آپ انہیں نہ صرف خود پر پیئر کر کے دیں بلکہ انہیں ایکٹیویٹی کی طور پر اس کارڈر کو یا اس سیکشن کو سیٹ کرنے میں دیکوریٹ کرنے میں ان کی مدد بھی لیں اور ان کو ایکٹیویٹی کی طور پر یہ چیز بتائیں کہ بیٹا آپ اس طرح اس جو ہے گھر کو اس روم کو اپنے دیکوریٹ کریں کیونکہ رمضان آنے والا ہے آپ نے اس جگہ پر بیٹھ کر عبادت کرنی ہے تو اس طرح وہ بہت ویلنگ دی اس چیز کو لیں گے اور ڈیکوریٹ کریں گے اپنے روم کو اور پھر عبادت بھی اچھے طریقے سے کر سکیں گے تو بچوں کی تربیت کی بہت سے پہلو ہوتے ہیں اس کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی پیاری سی بہت ہی یونیک اور زبردیسی چیز ہے بچوں کو رمضان کی حوالے سے ایک اچھا سا سیٹ اپ پٹ آپ لی دیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے رمضان گزار سکیں روزوں سے آویر ہو سکیں انہیں روزوں کے بارے میں بتائیں روزوں کی اہمیت کے بارے میں بتائیں اور اس طرح روزوں کی جب مقصود عبادتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں ضرور سمجھائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیفرنٹ کارنرز کو کہیں لائٹنگ کے ذریعے کہیں جو کارپورڈ ہے اس کے ذریعے اور کہیں پر دیفرنٹ پیپر ورک کے ذریعے بہت خوبصورت طریقے سے دیکوریٹ کیا گیا ہے کہیں پر بلونز لگائے گئے ہیں اور اس طرح کے دیفرنٹ کام کیے گئے ہیں اور یہ چیز نہ صرف آپ اپنے گھر کے لئے اڈاپٹ کر سکتی ہیں بلکہ اگر آپ ٹیچر ہیں آپ ٹیچنگ کرتی ہیں اور ٹیچر ایک بیسٹ جو ہے وہ پرسن ہوتا ہے ایک بچے کی لائف میں ان کو کچھ بھی سکھانے کے لئے تو آپ ایز ای ٹیچر اپنے جو کلاسٹرون ہیں اس کو اس طرح سے دیکوریٹ کر سکتی ہیں اپنے بچوں کو ایک لیکچر دیں رمضان اکرین کے حوالے سے روزوں کے حوالے سے اور اس طرح اپنے کلاس کو ایک بہت خوبصورت وی میں ڈیکوریٹ کریں سو یہ آئیڈیاز نہ صرف گھر کے لئے ہیں بلکہ آپ انہیں بچوں کی ہر اس جگہ پر جہاں پر بچے ہوتے ہیں جیسے ڈیکیئرز ہیں وہاں پر بھی آپ انہیں کو اپلائے کر سکتے ہیں سو ہی ہوگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائکو شیئر کریں ہمارے جانبوں کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں